بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرن سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے انڈے اور بیسن سے بنی ہوئی بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ آپ ناشتے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لے جی یہاں پر دو انڈے ابلے ہوئے لیے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا ابلہ ہوا آلو لیے ہیں اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آلووں کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے یہاں پر اگر آپ ان دونوں چیزوں کو بہت خوبصورتی سے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دس منٹ کے لیے اُبال کے فریج میں رکھ دیجئے گا اس کی کٹنگ بہت ہی خوبصورت سی ہوگی یہ دیکھئے اب یہ بلکل تھنڈا ہے اور اس کا کٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں ہم نے ان کو کٹنا ہے اگر آپ ان کو گرم کو کٹنے لگ جائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں کٹیں گے بکھر جائیں گے یہ دیکھئے آلو اور انڈے کٹے جا چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پراسیس کی جانب یہ دیکھئے یہاں پر ہم ایک مکسنگ بول لے لیں گے اور یہ ہمارے پاس ہاف پیالی بیسن ہے اور یہ سو گرام بنتا ہے اس کو اچھی طرح سے پہلے آپ نے چھان لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی پیاز ہے باریک کٹی ہوئی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے ون فورٹ ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ لال مرچ کا پاودر ہے دو چھٹکی ہمارے پاس حلدی ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کشک دنیا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہ نمک ہے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے بہت زیادہ پانی ایک ہی دفعہ میں آپ نے ایڈ بالکل بھی نہیں کرنا اس کا ہم نے بیٹر یہاں پر تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ابھی یہ گاڑا ہے اس میں مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کریں یہ اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس جو آلو اور انڈو کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آج کی ریسپی کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے یہ دیکھیں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے نہ یہ بہت زیادہ پتلا ہے اور نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اگر آپ کا پتلا ہو جائے آپ اس میں بیسن ایڈ کر دیں اور اگر گاڑا ہو جائے تو آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ ٹیپ کے جانب یہ دیکھیں آگے کے پراسس میں ہم لیں گے ایک کڑا ہی اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ جو بیٹر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یوں چمچ کی مدد سے ہم اس میں یہ ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ اپنے سائز کے مطابق جو آپ کو سائز پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نکال رہی ہوں یہ ٹیبل سپون کی مدد سے ویورز اگر آپ کو ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا یہاں پر ہم نے اس کا لائٹ براؤن سا کلر لے کے آنا ہے دو منٹ ایک سائٹ کو دیں گے اور ساتھ ہی ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی دو منٹ دیں گے یہ لے جی یہاں پر میڈیم فلیم پر اس کو فرائے ہوتے ہوئے تقریبا لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہاں پر اس میں دونوں چیزیں کو کھوئی ہوئی تھی اس لئے ہم نے صرف اس کو یہاں پر کلر ہی دینا تھا اور ساتھی جو ہمارے پاس جو باقی بیٹر رہ گیا ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے ہی پرائے کر دیتے ہیں یہ لے جی یہاں پر بھی دو منٹ ایک سائٹ کو دیں گے اور دو منٹ دوسری سائٹ کو دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری مزیدار سی اور منٹوں میں بن جانے والی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور انجوائی کرنا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ